ایک آہ لازٹ کوئسٹن پوچھ لوں انتخاب دو دفعہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں تیرہ میں چار سیٹوں کے اوپر لڑائی پڑگی دھنہ ساج گیا اٹھارہ میں اس کے اوپر آپ نے کہا کہ سیلیکٹڈ ہے منتقب تھا ہی نہیں حکومت دی گئی ہے چوبیس کنٹروورشل ہوا نا تو ہم کھڑے پاؤں پر رہنے کے قابل نہیں رہیں گے اٹھ ہیز ٹو بی ایکسیپٹیبل اور ایک ایسی حکومت ہو جو ڈیلیور کرے دیکھئے آپ اگر ایک الیکشن ایکسیپٹیبل بھی بنائیں گے لیکن ایک ایسی حکومت آئے جو ڈیلیور نہ کرے تو جو ہمارے مسائل ہیں اس کے بعد بدترین انار کی پیدا ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ مسلم لیگ نون کامیاب ہو کے ہم لوگوں کی امیدوں پر پورے اتریں گے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم انہیں ثابت کریں گے کہ ہم اس کام کے حیل ہیں اور میں اس علاقے کے حوالے سے بھی آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ پانچ دفعہ آپ جیتے کیوں جیتے اس لیے کہ میری سیاست کے تین اصول تھے امن تعلیم اور ترقی آپ یہاں پر کسی سے جا کے پوچھیں گے ہر شخص گوائی دے گا کہ ہم نے شرافت کی سیاست کی ہے امن قائم کیا ہے تعلیم کا پرچار کیا ہے اور اس علاقے کی ترقی کی ہے یہ جو ناروال شہر ایک پسماندہ تھا آج ہے پندرہ بیس سال پہلے یہاں پانچ لاکھ روپے کا مرلا کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا آج پانچ کروڑ کا مرلا کوئی بیچنے کے لیے تیار نہیں احسن صاحب ہماری نئے خواہ شاہت آپ کے ساتھ ہیں آپ آٹھ فرری کو تگڑا الیکشن لڑیے جم کے مقابلہ کریے صاف شاف صاف شفاف الیکشن ہو کوشش کریں گے پھر آپ کے الیکشن کے بعد پھر آپ سے اپ ڈیٹ لیں بیس آف لیکشن بیشمہ 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 موسیقی سارے چینو مندینے سارے شرد جانو فدا کردینے تساڑھا بودی چینو جانا میں زندہ باد پی ٹی آئی ووڈ میرا طریقے لب بہی کی آرسول اللہ کا دویں گے ہم سب ناروال سارا شیردہ شیردہ ووڈ اسی شیردہ پکے پی ٹی آئی کو شیردہ ووڈ دی شیردہ انشاءاللہ شیردہ ووڈ دی نا شیردہ ووڈ دی نا شیردہ ووڈ دی نا شیردہ شیردہ ووڈ دی نا شیردہ شیردہ ووڈ دی نا شیردہ نا شیردہ ووڈ دی 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 خبر مل رہی تھی کیونکہ یہ لاہور شہر سکن کو نون لیگ والوں کو اچھی خبریں نہیں ملنی تو وہ سارا شریف خاندان جو ہے اس میں سے ایسے جو گپ لنگر کی ہے وہ چل رہی تھی کہ شاید ناروال سے نواز شریف آکے لڑیں میں ابھی بھی خوش ہوں گا اور چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کرپشن زدہ ٹولا ہے یہ جو سیسلی مافیا ہے سیسلی مافیا یہ جو گارڈ فادرز ہیں یہ ناروالہ ہیں ان کو چھوڑیں ان کے یہ کرندوں سے ہم بالکل نہیں اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ہموں کے بل گرے ہوں گے انشاءاللہ آٹ فروری کو آنے والا انتخابات ہی پاکستان کہ یہ نہیں کہ یہ انتخابات پانچ سال بعد بقائدگی سے فیر اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے اور اللہ کرے کہ یہ جو سٹیٹ آف پاکستان ہے یہ انشور کر سکے کہ انتخابات جو ہیں وہ جو شفاف نہ ہوں جو فیر نہ ہوں جو ٹھیک نہ ہوں وہ انتخابات نہیں ہوتے وہ رگنگ ہوتی ہے منپولیشن ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر کیا دنیا میں بھی اس قسم کے انتخابات کو کوئی نہیں مانے گا شفافیت انشور کرنی چاہیے پہلی دفعہ منتخب نہیں ہونا اللہ کا شکر ہے میں زلیہ کا ناظم رہ چکا ہوں اور میری جو بیگم ہیں وہ اسی حلقے سے جسے ابھی انتخاب میں لڑوں گا انشاءاللہ وہاں پہ وہ ایمینے رہ چکی ہیں اور جن صاحب کی آپ نے بات کی کہ وہ بڑے تکڑے امیدوار ہیں یہ تکڑی موں کے بل گرے تھے بیگم نے گرائے تھا ان کو اور ایک دفعہ میرے خلاف ان کا اتحاد تھا انہی نون لیگ والوں کا تو تب بھی گرے تھے زلیہ ناظم بینوں نے شکست کہی تھی ابھی آٹھ فروری کو بھی انشاءاللہ یہ آپ کے میں میڈیا کی وسازت سب کہتا ہوں آپ پھرہ یہ دیکھیں گے یہ موں کے بل گرے ہوں گے انشاءاللہ اور کام یہ کروں گا کہ احالیاں ناروال یہ ہمارے بھائی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آپ یہ وہاں سے ابھی آئے ہوئے ہیں ناروال کے اندر تو یہاں سے پوچھیں پانچ سال کی میری کارکردگی ایک طرف اور پچھلے ستر سال کی اور بالخصوص ان کی تیس بتیس سال کی نون لیگ کی کارکردگی تو نہ ہونے کے برابر ہے نون لیگ کی کارکردگی عوام پاکستان کے حوالے سے صفر ہے اور یہ جو نام نحاج جنیورسٹیاں بنائی ہیں ہم غریب لوگ ہیں ناروال کے ناروال کا کٹا مختص نہیں ہے ہم ان کو آگ لگائیں ایسی جنیورسٹیوں جہاں ناروال کا میرا بچہ نہیں پڑ سکتا ہمارے کالج وہاں سے ضائع کر دی گئے ہیں میری باری آئی میں ناروال کا کوٹا مخصوص کرو ہوں گا یہ جو تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں جو بھی بنی ہیں ان کو مزید اضافہ کریں گے اور ناروال ہی نمبر ون ہوں گے اس میں ایڈمیشن کے لیے تلوار ایک پارٹی سے چین کے تیر دے دیا گیا تھا کوئی فرق پڑا اسی طرح سے تیر جیتا تھا یہ بلہ چھوڑ کے جو جی چاہے کریں عمران خان کا سلاب آئے ہوئے پاکستان کے اندر وہ ایک ندر لیڈر ہے ایک ایماندار لیڈر ہے یہ سیسلین مافیا یہ گاڈ فادر یہ مود کھانے کے قابل نہیں رہیں گے آٹھ فروری کے بعد انشاءاللہ جو پی ٹی ای کو اٹھایا جا رہا ہے کیا ہم کانگریس کی پارٹی ہیں ہم پاکستان کی سیاسی پارٹی ہیں ہمیں سیاسی ورکروں کی طرح ڈیل کیا جانا چاہیے گرفتاری تو کر چکے بھی ڈر تو اس سے پہلے شاید مجھے کوئی ہوتا ہے جب میں گرفتار نہیں ہوا تھا ابھی ایک دفعہ ہوئے ہیں سو دفعہ ہو جائیں کوئی بات نہیں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ ملک پاکستان کو دنیا کا یہ میری بات دوبارہ سے کہہ رہا ہوں یہ پاکستان اس ریجن کا نہیں اس دنیا کا طاقتور ملک بن کے ابرے گا اور گوادر ہمارا سینٹر پوائنٹ ہوگا اس طاقت کا یہ میں نے پہلے بھی کی دوسری بھی کی ابھی پھر سے ہی میں یہی بیعت کرتا ہوں انشاءاللہ یہ جو ہے آٹھ فروری کے انتخابات ہے اگر اس میں ریگنگ ہوئی اس میں شفافیت نہ ہوئی تو پاکستان کہہ دنیا میں اس کو کوئی نہیں مانے گا موسیقی